بھا بھا کیا بات ہے کیا کمال کے لوگ ہیں میں تو کہتی ہوں ان میں سے کئی لوگ یہاں آکے قویتہ پڑھ سکتے ہیں ہاں بلکل پڑھ سکتے ہیں انہوں نے پڑھنا چاہیے بھی بھائی چھپے رسطم تہر جگہ ہیں اور ایسے ہی ایک چھپے رسطم کو آج ہم اس بھا بھا کیا بات ہے کہ منج پہ بلا رہے ہیں جو مدد پردیش کے ایک بہت چھوٹے سے گاہاں خود یا منڈی میں رہتے ہیں گوویند راتھی چار پنکیوں سے شروع کرتا ہوں کہ برسات سہی پر پیار کے موسم تو ہو گئے میری زندگی کے غم کچھ کم تو ہو گئے اور اتنی محبتوں سے جو پکارا آپ نے ہم ڈھکے چھپے ہی سہی رسطم تو ہو گئے ہائے ہائے کیا بات ہے ہندوستان میں پتیوں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے وہ ایک پرطاڑی پتی میرا مطر نایندر سنو مجھ سے صرف اس لیے انشاء رکھتا ہے کہ جب بھی میرے گھر آتا ہے میری پتنی کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ترہ ترہ کے پکوان چکتا ہے ایک دن مجھ سے بولا یار راتھی بھائی بھابی جی ہر وقت ہی کچن میں رہتی ہے تم نے ایسا جادو کیا کر رکھا ہے میں نے کہا کچھ خاص نہیں میں نے گھر کا ایک ماتر آئینہ کچن میں ہی لگوا رکھا بہت اچھے اور یہ پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہے جب یوں ہوتا ہے کہ صبح صبح بچے کو ہم نے ڈانٹ دیا کس کر بچہ روتا ہوا پہنچا شریمتی جی کے پاس لپک کر شریمتی جی بولی صبح صبح آپ کا بچے کو ڈانٹنا مجھے تو اکھر رہا ہے میں نے کہا میں اور کیا کرتا یہ گدھے پہ بیٹھنے کی زید کر رہا ہے گدھے پہ بیٹھنے کی زید کر رہا ہے پتنی بولی ابھی بچہ ہے بڑا ہو کے صدر جائے گا اور دو چار منٹ کاندھے پر بیٹھا بھی لوگیں تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا بہت اچھے بہت بڑی ہے اور دو پنکیاں کہیں چنتن کی کہ تمہارا کیا بگڑ جائے گا مجھے بھی اپنی شریمتی جی کا یہ ترک بہت جچا ہے کیونکہ گرہستی کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آخر آدمی اور گدھے میں کیا فرق بچا ہے بہت اچھے گا بہت اچھے گووین جس شخص کے ہم سامنے قویتہ پاٹ کر رہے ہیں آردنینی نیرد جی اگر میں ان کے پیروں کی رج بھی بن سکا تو اپنے آپ کو بڑا سوہاگ گشاری سمجھوں گا کیا بات ہے بڑا میں ایسے موکے پر آٹھ پنگتیوں کا ایک جنگ آپ کو سمرپیت کرتا ہوں سوہاگت سوہاگت کہ ایک دن کھل گئے شہر کے بھاگ ہمارے ایک منتری جی شمشان گھاٹ کے ادھگھاٹن کے لیے پدھارے ادھگھاٹن کی پہلی رسم پوری کرائی گئی ایک جلتے ہوئے مردے کو بجھا کر منتری جی کے ہاتھ سے اگنی دلائی گئی منتری جی کے ہاتھ سے اگنی دلائی گئی اس گھٹنا سے کم سے کم ایک بات کا تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا نصیب خراب ہو تو وہ مرنے کے بعد بھی بھگتتا ہے بہت 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 آدمی کا نصیب خراب ہو تو وہ مرنے کے بعد بھی بھگتتا ہے پنڈی جی نے کہا شریمان کرپیا کیا اس دشاں میں آ کر اگنی دکھائیں گے منتری جی بنہ کر بولے آگ کہاں اور کیسے لگانی ہیں مجھے کہ آپ سمجھائیں گے آگ کہاں اور کیسے لگانی ہیں مجھے یہ کہ آپ سمجھائیں گے ارے ہم اس ہندوستان کی راج نیتی کو برسوں سے جھیل رہے ہیں روجانہ ویرودھیوں کے ساتھ طرح طرح کی آگ سے کھیل رہے ہیں اور پنڈی جی آپ آپ تو بزرگ ہیں آپ کو تو کم سے کم یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ آگ دشاہ دیکھ کر نہیں آگ تو ہوا کا رکھ دیکھ کر لگانی چاہیے بہت اچھا بہت 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 آگ تو ہوا کا رکھ دیکھ کر لگانی چاہیے ارے ان مردوں سے نپٹنے کی ہماری سمجھ کو آپ بے وضع نظر انداز کر رہے ہیں ارے پنڈیت جی وہ ہمی تو ہیں جو پینسٹھ برس سے ان مردوں پر راج کر رہے ہیں آیا 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 کیا بات ہے گووین بہت بڑیا کاش منتری جی کو پیٹ کی آگ اور چوڑے کی آگ کے بارے میں بھی کچھ پتا ہوتا تو دوستوں اس اندوستان کا نقشہ ہی کوئی دوسرا ہوا ہوتا کیا بات ہے بہت میں حوصلے کی چار پنکیوں کے ساتھ آپ سے بیدا لیتا ہوں پڑتا ہوں کہ ایک دیئے کا ساتھ ہے اور یہ انہری رات ہے ایک دیئے کا ساتھ ہے اور یہ انہری رات ہے پر بھلا ان آندھیوں کی کیا یہاں اوقات ہے جب تلق بھی ہم جیئے یہ سر اٹھا کر کے جیئے کہ ساری دنیا کے اٹھے واہ واہ کیا بات ہے بھاہ ہنے بات بھاہ گوویند تے بات ہے کہ ساری دنیا آج تمہیں سننے کے بعد کہنے والی ہے بابا کیا بات ہے گوویند جی اور گوویند میں تمہاری جیون میں ایک ایسا اکشن پردان کرنے جا رہا ہوں جس کے لئے تم مجھے ہمیں اور ہمارے شو کو جیون بھریاد رکھو گے آج گوپال داس میرز تمہیں یہ پروتسان چند پردان کریں گے زوردان تالیوں کے ساتھ گووید راتی